دیش کے ورشت پترکار کلدیب نیے راج امریسر میں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ امریسر آنے کا ان کا کیا مقصد ہے نیے صاحب بتائیے آج آپ امریسر آئے ہیں تو یہاں آنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ اب الیکشن لوگ سباہ کا ہو رہا ہے اور اس میں یہ ارون جیٹلی کھڑا ہے ارون جیٹلی ایک خونہار ایماندار بڑا پیرا لکھا تو آدمی ہے لیکن میری ایک فیملی کا ممبر ہے ویسے میں نہیں جاتا میں اس لیے بھی نہیں کچھ کہ بھئی اس کی پارٹی کیا ہے وغیرہ میں سب وہ اپنا جو میں لکھتا ہوں اسی لیکن کیونکہ یہ ایک اپنا عزیز ہے اپنی فیملی کا ممبر ہے اب اس کا ارون جیٹلی کا ایک اور جو مجھے بہت پہلو اچھا لگتا ہے کہ وہ چاہے پنجاب سے باہر ہے جیسے میں دلی سے بتا میں بھی دلی میں رہتا ہوں بھی لیکن پنجاب کی طرف میں تو اپنے آپ کو پنجابی کہنا فخر سمجھتا ہوں وہ بھی پنجابی ہے تو اس یہ وہ پنجاب کا بھی کام کرے گا اور خاص کر امرسہ جہاں پہ سے لڑ رہا ہے وہ ضرور کرے گا کیونکہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اور میں چاہتا اس لیے میں تو لائے ہوں تو آپ ایک پترکار ہیں آپ نے دلی میں بھی سارا محول دیکھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں کوئی موڈی کی لہر ہے نہیں مجھے لہر تو نہیں لگتی دیکھئے لہر تو تب تھی جب میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں نائنٹین ففٹی وان یا اس کے بعد کی کیونکہ اس وقت ایک ہم آزادی کی جنگ سے آئے تھے لڑکے تو جو آدمی اس وقت نہرو پندر نہرو کہا کرتے تھے کہ اگر ہم بجلی کے خمبے کو بھی کھڑا کر دیں وہ بھی جی جائے گا کیونکہ کو ایک لہر تھی اور لہر یہ تھی کہ ہم نے ان لوگوں نے آزادی دلوائی تھی تو یہ اب ایسی لہر نہیں یہ ضرور لگتا ہے کہ لوگ اس کا کچھ زور ہے لیکن یہ لہر کوئی نہیں تو بات ہو بہر یہ کیوں ایسی بات کرتے ہوں بات پر آیا کسی اور پارٹی کوئی بات پر آیا خاص کر کے بات پر کرتے نہیں میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ عرون جو اپنا جیٹلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اماندار اور بہت اچھا بھی ہے ایسے جو امید بھارا ہیں یہ وہاں پہ لوگ سباب میں ہونے چاہیے تو یہ تھے کلدیب نیر اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا کسی بھی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اگر بات کریں عرون جیٹلی کی تو وہ ایک پنجابی ہیں اور ان کا ان سے پریوارک رشتہ ہے اس لیے وہ امرسر میں آ کر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عرون جیٹلی کو ووٹ دے کر امرسر سے سانسد بنائے راجیب شرمہ اے بی پی نیوز امرسر